تو جس طریقے کی ستی ہے کورونا کو لے کر بچوں کو لے کر یہ ڈر کہاں تک پہنچائے گا یہ ڈر کہاں تک لے جا رہا ہے ہمیں یہ سوال اپنے آپ میں بہت اہم ہے کیونکہ الگ الگ طریقے کی دکتیں یہاں پر نظر آتی ہیں اور اگر بات پردیش میں کی جائے تو کورونا کی گھٹی سنکرم اور سنکھیا کے بیچ میں چنتہ بڑھانے والی بھی ایک خبر دراصل نیا سٹرین یا نیا ویرینٹ ہے ادھائپور میں کورونا کا نیا دیلٹا ویرینٹ ملا ہے جہاں پر پچپن لوگوں کی ٹیسٹ ریپورٹ میں پچاس مریضوں میں دیلٹا ویرینٹ پایا گیا ہے ادھائپور کے آرنٹی میڈیکل کالج کی طرف سے دراصل ڈلی ستھ اندرہ گاندھی انسٹیٹیوٹ آف بائیو ٹیکنالوجی کی لیاب میں بھیجے گئے تھے سیمپلز پچپن سیمپل بھیجے گئے تھے اور جن میں سے پچاس میں ڈیلٹا ویرینٹ کی پوشٹی ہوئی اور ڈیلٹا ویرینٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ زیادہ اور بلکی بہت زیادہ انفیکشیس ہے بہت تیزی کے ساتھ میں لوگوں کو انفیکٹ کرتا ہے ہمارے پچپن جو نمونے اس مئی کے مہنے میں گئے تھے ان میں سے پچاس نمونے جو کی لگ بگ چاند میں پرتیشت ہے اس میں یہ آیا کہ یہ نیا ویرینٹ ہے بی 1.617.2 جس کو انہوں نے ڈیلٹا ویرینٹ کا نام دیا ہے اس ویرینٹ کی یہ خاصیت ہے کہ اس سے سنکرمن بھی زیادہ ہوتا ہے حالانکہ اچھی بات یہ ہے کہ یہ ویرینٹ جو ہے وہ جن کو ٹیکہ کرن ہوتا ہے کووی شیلڈ کا ٹیکہ کرن ہوتا ہے وہ ٹیکہ اس ویرینٹ سے سنکرمن کو بچاتا ہے اس لیے مجھے امید ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹیکہ کرن ہوگا تو شاید یہ ویرینٹ زیادہ فیل نہیں پائے گا عرزی میڈیا سمتہ عبیناش اگناوت ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عبیناش ظاہر ہے کہ ابھی تک بہت ساری چنتائیں ہو رہی تھیں جب معاملے نیچے آنے لگے تو خوشی کی بات یہ تھی کہ چلو جس پرپس سے لاک ڈاؤن لگایا گیا اس پرپس نے اپنا کام کیا سنکرمن کی چین ٹوٹی یہاں تک کہ بلیک فنگس کو لے کر بھی جو ڈر تھا وہ بھی دھیرے دھیرے کہیں نہ کہیں کم ہو رہا تھا کیونکہ ہم تیار ہو رہے ہیں اس کے لیے لیکن ڈیلٹا سٹرین نے پھر سے چنتائیں بڑھا دیو خاص کر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انفیکشیس زیادہ ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پچاس لوگ جن میں یہ پایا گیا ہے ان کی وجہ سے اور بھی جگہوں پر اس کا اثر شروع ہو جائے عبیناش جب بلکہ دیکھئے اگر کورونا سنکرمن کی بات کرے تو کل جب قریب 36 سیمپل کی جانچ کی گئی تھی اور مہج ایک پونٹ چار پرتیشت جو ہے سنکرمن در سامنا آئی 37 لوگ پوزیٹیو آئے تھے تو پرشاشن نے رہات کی سانس لی تھی لیکن اس کے بعد جب دلی سے اندراغاندی لیپ سے جب ریپورٹ آئی اور اس میں پچاس لوگوں میں ڈیلٹا ویریانٹ ہونے کی پوشٹی ہوئی اور دو لوگوں میں یوکے ویریانٹ ہونے کی پوشٹی ہوئی تو یہ ایک بڑی چنتہ کی بات ہے اور کیونکہ سب سے بڑی بات ہے یہ جو یہ وائرس جو کورونا کا ہے یہ تیجی سے فیلتا ہے خود ہماری جب بات ہوئی تھی آرینٹی میڈیکل کولیج کے پراشارے ڈکٹر لاکھان پوسوال نے انہوں نے کہا کہ اس کی سپیڈ فیلنے کی تھوڑی زیادہ ہیں تو یہ کہینے کا یہ بڑی چنتہ کا وشہ ہے کہ جس جنگ کو ہم جیت چکے تھے اور یہ لگ رہا تھا کہ اب جو ہے کورونا کہینے کا ختم ہوا ہے دوسری لہر پوری طرح سے ختم ہو چکی ہیں تو رات کی سانسے اور ویکنڈ کرفیو کے بعد میں ہو سکتا ہے کہ سرکار زیادہ چھوٹ دے اور باجار بھی کھلے آم جن جیون سامان نہیں ہو پائے لیکن پچپن میں سے پچاس جو سیمپل کی جاج اگر ڈیلٹا ویریانٹ کے روپ میں آتی ہے تو کہیں نہیں کہیں یہ چنتہ کا وشہ ہے چنتہ کو بڑھاتی ہے اور جو کہ ہم لگاتار کہہ رہے ہیں کہ کورونا ابھی ختم نہیں ہوا ہے کم ہوا ہے اور وہ الگ الگ روپ میں سامنے آ سکتا ہے تو ایسے میں ہمیں اور زیادہ سترک رہنا ہے اور زیادہ سجگ رہنا ہے تاکہ ہم کسی دوسرے ویریانٹ جو کورونا کا ہے اس سے سنکرمیت نہیں ہو جائے لیکن ساتھ ہی جو ڈکٹر پوسوال نے جان کری دی کہ جن کا ویکسینیشن ہو چکا ہے اس کے اوپر یہ ویریانٹ جو ہے وہ کم پراباو چھوڑے گا لیکن راجستان کی بات کریں یا ادھے پور کی بات کریں تو 18 سے 45 ورک کے جو یوہ ہیں جو کی دوسری لہر میں بھی زیادہ سنکرمیت وہی ہوئے تھے وہ ان کا ٹکا کرن ابھی تک نہیں ہو پایا ہے ایک بہت کم پرتیشہ تھے ان کا ٹکا کرن میں اور ایسے میں اگر پھر سے یہی ایس گروپ کے لوگ اگر اس سنکرمن کی چپیٹ میں آتے ہیں تو کئی نہیں کئی ایک بڑی چنوتی ہوگی اور نئی سمسیا بڑی سمسیا وہ سامنے کھڑی ہو سکتی ہے جی آسیش بہت شکریہ ویناس جانکاری کے لیے ظاہر ہے کہ جس بات کو آپ نے کہا ہے چنتائیں آپ کو کہیں نہ کہیں ڈراتی ہیں اور چنتاؤں کی وجہ سے جو چنوتی آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہے اس کے لیے آپ اپنی تیاری کو کرتے کرتے بھی کمزور ہو جاتے ہیں لیکن ایسا نہ ہو جتنی بھی چنتائیں ہیں جتنی بھی چنوتیاں ہیں اس کا ڈٹ کر سامنا کر لیا جائے اس کے امپار جا سکیں اور جو نئے اس ٹرین کی بات کہی جا رہی ہے یا جس ویرینٹ کی بات کی جا رہی ہے اس سے بھی باہر نکل کر ہم آئیں یہی سب سے زیادہ ضروری ہے بہت شکریہ فیلہ جانکاری کے لیے یہ دو سا زلے میں لوگ ڈاؤن کے دوران پولس لگتار سڑکوں پر دکھائی پڑی